بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل دیز پردیز آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگ میری یوٹیوب چینل پہ آتے ہیں اور آ کر داد دیتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ آج کا جو میں آپ کو ٹاپک بتانے والا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ کو بہت ہی مددگار ثابت ہوگا کہ اے پی بی جو ہائیس ہوتی ہے چوتھوں سیٹر جو چھوٹی بس اس کو بولتے ہیں مینی بس بھی بولتے ہیں اس کی ڈرائیون لائسنس کی فیز کتنی ہے یار میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا بہت جگہ پہ دیکھا میں نے دلہ جا کے پوچھنا چاہا لیکن اس قسم کی کوئی بات میرے سامنے نہیں آیا دی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اور ان لوگوں کے درمیان جو لینگویج بیریئر ہے جو زبانی رکاوٹ ہے یار بہت زیادہ ہے صحیح ہے نیا بندہ آتا ہے اس کو عربیق نہیں معلوم ہوتی جس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں آج آپ کو اردو میں ہندی میں بہت ہی ایزی سٹیپ بتانے والا ہوں آپ کو ایک ایک چیز کلیر ہو جائے گی سمجھ آ جائے گی کہ کرنا کیا ہے کیسے ڈرائیون لائسنس لینا ہے کتنی فیز ہوتی ہے اور اس کے سٹیپس کتنے ہیں پہلی ویڈیو میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو ڈرائیون لائسنس ہے سواک حافلہ والے حاصل کر سکتے ہیں جس کا مینہ جس کا پروفیشن اکامہ کا سائی کے حافلہ ہے وہ بندہ یہ ڈرائیون لائسنس حاصل کر سکتا ہے اس کے بعد سٹیپ تھا پہلے یہ بات آپ کے ذہن میں کلیر ہو گئی اس کے بعد یہ سٹیپ تھا دوسرا کہ آپ نے اب شرح سے اپائنڈمنٹ دینی ہے اس کے بعد دلہ چلے جانا ہے اب نیکسٹ اپ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کرنا کیا ہے نیکسٹ اپ یہ تھا کہ آپ نے اپائنڈمنٹ ڈیلی آپ پہنچ گئے آپ کا پروفیشن بھی سیم ہے جو میں نے بتایا اب آپ سے وہ ٹرائی لیں گے جس کو کچھی ٹرائی بولتے ہیں جس کو فرس ٹرائی بولتے ہیں آپ نے وہ آپ جائیں گے آپ انٹری کروائیں گے وہ آپ کی فائل بنائیں گے اکامہ چیک کریں گے اکامہ نمبر لکھیں گے عرب کے اندر فائل کا مطلب ہوتا ہے بہت سے ریجسٹریشن ہوتی ہے وہ کرتے ہیں مینوالی ٹھیک ہے وہ عربی بندہ بیٹھا ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے بنگلہ بھائی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ فل کرتے ہیں فارمہ آپ کو فائل دے دیتے ہیں آپ کو کہتے ہیں فیلڈ میں چلے جائیں گراؤنڈ میں چلے جائیں جہاں پہ آپ نے ٹرائی دینی ہے یہاں پہ انہوں نے تین کٹیگریز بنا دی ہیں صحیح ہے کٹیگری اے کٹیگری بی کٹیگری سی تین کٹیگریز ہے تینوں کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہے تینوں کی ڈیفرنٹ فیز ہے کٹیگری آپ پہ وہ اپلائی کرتے ہیں مجھے کیسے پتا چلے گا میری کٹیگری اے ہے کٹیگری بی ہے کٹیگری سی ہے سمپل ایز دین آپ کو جتنی مہارات حاصل ہے اپنی فیلڈ میں ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیونگ کرنے میں آپ کو اس کٹیگری میں وہ پہنچا دے گی صحیح ہے آپ کو وہ کہیں گے آج ہے میرے بھائی یہ گاڑی ہے گوڑا بھی حاضر ہے مدال بھی حاضر ہے سیدھی بات یہ ہے آپ کو وہ کہیں گے آپ کو وہ کہیں گے آئیں گاڑی چلائیں گاڑی میں آپ نے بیٹھنا ہے گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے آپ کو ککھ نہیں بتا علیف بے نہیں بتا گیر ڈرائیو بریک ریس کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ جائے گا تب آپ کو کٹیگری ملے گی سی اس کا مطلب ہے اس کی فیس کتنی ہوگی ٹوئنٹی سیون ہنڈڈ ریال ٹو تھاؤزنڈ سیون ہنڈڈ ریال آپ بیٹھے آپ نے چھوٹی موٹی غلطی کی آپ کو اڈکیٹرز کا نہیں پلا تھا آپ نے امرجنسی لائٹس کے استعمال صحیح نہیں کیا ٹالر لائفٹ رائٹ کا تھوڑا بہت غلطی کر دی لیکن آپ کو چلانا آتا تھا آپ نے اس کو اچھے سے ڈرائیو گیا وہ آپ کو دیتے ہیں کٹیگری بی کٹیگری بی کی جو فیس ہے ون تاؤزنڈ فور ہنڈڈ سکسٹی سکس ریال ہے چودہ سو چھاسٹھ ریال ہے اس کی تو یہ کٹیگری بی کی فیس ہے اس کے بعد وہ آپ کو کٹیگری اے کپ دیں گے اے کٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو مہان ہیں جو فنکار ہیں جو اچھی ڈرائیو کر سکتے ہیں جن کی کوئی غلطی نہیں ہوتی صحیح ہے آپ کو وہ بولیں گے آج ہے میرے بھائیو گرے آپ ڈرائیو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کوئی غلطی نہیں کرتے پیور اٹنشن دیتے ہیں ہنڈڈ پرسنٹ اپنا دیتے ہیں دن وہ آپ کو دیتے ہیں اے کٹیگری اے کٹیگری میں فیس کتنی ہوتی ہے سکس ہنڈرڈ نائنٹی ریال چھ سو نوے ریال آپ کے ڈرائیو لائسنس کی جو ایڈمیشن فیس ہے وہ ہوگی یہ تین کٹیگریز تھی اے کٹیگری میں چھ سو نوے بی کٹیگری میں چودہ سو چھیا سٹ اور سی کٹیگری میں ستائیس سو صحیح ہے پلاس مینس پانچ دس ریال ہو سکتے ہیں لیکن یہی فیس چل رہی ہے ٹو تھالڈرن پرائیو میں پرائیویڈ ڈرائیو لائسنس کی بھی یہی فیس ہے یہی کرائیٹیریہ ہے اور اے پی وی ہائیس کا بھی یہی کرائیٹیریہ ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ فیس صرف داخلے کی فیس ہے آپ کے کمپیوٹر ٹیسٹ کی فیس ہے آپ کی کمپیوٹر کلاسز کی فیس ہے پریکٹیکل کلاسز کی فیس ہے اور فائنل ٹیسٹ کی فیس ہے جو فیس اس میں انکلوڈ نہیں ہے وہ ہے آپ کے میڈیکل کی فیس اور آپ کے جو ڈرائیو لائسنس کارڈ ہے اس کی جو پرنٹنگ ہوتی ہے یہ دو فیسیں اس میں انکلوڈ نہیں ہیں صحیح ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بعد میں لوگ کمپیوٹر کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا بتایا تھا دلہ والا نہیں دلہ لیا ہے یہ میرے بھائی جاں کو فیس بتا رہا ہوں یہ ان چیزوں کی تھی اس کے اندر پرنٹنگ کی فیس وہ آپ کی چوائز ہے دو سو دس سال کا کرائیں پانچ سال کا کرائیں دو سو ہوتا ہے اور میکسیمم میرے خیال میں چار سو ہوتا ہے وہ فیسیاں لیتا ہے اس کے بعد ایک سو پندرہ یا بیس ریال کا میڈیکل ہوتا ہے اب جو ایک اٹیگری میں ٹوٹل ایکسپنس آتا ہے لائسنس کا ہائیس کا وہ آتا ہے تقریبا ہون تھاؤزنڈ ریال جو بی اٹیگری میں ٹوٹل ایکسپنس آتا ہے ہائیس کے ڈرائنگ لیسنس کا وہ آتا ہے اسٹیمیٹڈ اٹھارہ سو ریال اور جو سی کٹیگری میں ڈرائنگ لیسنس کا ایکسپنس آتا ہے ٹوٹل وہ تقریبا اکتیس سو سے بتیس سو ریال آتا ہے پلاس مینس ہو سکتے ہیں لیکن اسٹیمیٹڈ پرائس ہے وہ یہی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی کنسپٹ کلیر ہو جب ہو گیا ہوگا انشاءاللہ 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 نیسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائنل ٹرائز کا کیسے ہوتا ہے کمپیوٹر ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے اس کے جو بقیہ مرائل ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں لائک کر دیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا نیسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو